کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ سعودی حکومت نے کچھ شہزادوں کے لیے روزہ رسول کے پاس گاڑیاں لے جانے کی اجازت دی اور وہ سارا میڈیا پر موجود ہے کہ وہ قیل رنگ کی گاڑیاں ہارن بجاتے ہوئے اندر جا رہی ہیں کھڑی ہیں شہزادیں اتر رہے ہیں اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں اس طرح کا ایک ماحول جو دیکھنے میں آیا ہے اس پر کچھ ناقدین کچھ معترضین نے بہت زیادہ اعتراض کیا ہے تنقید کی ہے اس کو اچھالا ہے اور اس بنیاد پر سعودی حکومت کو برا بلا کہتے ہیں شہزادوں کو برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں اور بعض لوگ جن کے اندر سعودی عرب اور وہاں کے مسلمانوں کا ایک غم و غصہ اور ایک حسد اور ان کے خلاف ایک نفرت جو موجود ہے اس کو نکالنے کے لئے یوں سمجھے کہ ایک موقع مرا ہے ان کو حقیقت یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں یا جہاں پر جا کر ان کو روکا گیا ہے جہاں شہزادیں اتر ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے اور نہیں روزے کا حصہ ہے وہ باہر ایک جگہ ہے اگر اس طرح روزے کے آس پاس کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہیں تو روزے رسول کے ساتھ ہی سامنے بیت الخلا موجود ہیں واشروب موجود ہیں اور چونکہ ناقدین کو ایک موقع مل گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ رکت الرسول میں اس جگہ کے اوپر اکثر نظافہ کی گاڑیاں صفائی کی گاڑیاں اور جو اموات ہوتی ہیں میت کو لے جا کے ایمبولنس وہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داران کی گاڑیاں اور پھر رمضان میں یہاں پر افتاری کا سامان لے کر گاڑیاں آتی جاتی ہے یہ تو معمول کی بات ہے اس بات کا جہاں تک تعلق ہے احترام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سر آنکھوں پر اور اس حوالے سے کچھ بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانتی رحمت اللہ علیہ اور کچھ حضرات بعض تو پورے مدینہ مبارکہ میں مدینہ طیبہ میں جوتے تک نہیں پہنتے تھے کہ کہیں ہمارے رسول محترم کا پاؤں مبارک یہاں آیا ہو اور ہم جوتے وہاں پر رکھیں یا بعض حضرات پورے مدینہ کے اندر پیشاب پخانا تک نہیں کرتے تھے دور جا کر کرتے تھے یہ ایک احترام تھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے احترام ہونا چاہیے لیکن یہاں پر چونکہ وہ جگہ نہ مسجد کا حصہ ہے نہ روزے کا حصہ ہے ایک باہر کی جگہ ہے وہاں ویسے لوگ آتے جاتے ہیں گاڑیاں آتی جاتی ہیں ضرورت کی وہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اگر وہاں پر یہ شہزادے گاڑی لے کر چلے گئے تو بظاہر ایسی کوئی قیامت والی بات نہیں ہے البتہ سعودی حکومت کی جہاں اور اس طرح کی کوئی حضور کے شان کے خلاف یا روزے رسول کے خلاف مسجد نبوی کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہو تو بے شک اس پر تنقید کا حق بنتا ہے ہر کسی کو بنتا ہے وہ کرے اپنے ایمانی غیرت کا مظاہر کرے جیسے کچھ عرصہ پہلے وہاں ایک ہندو عورت وہاں پر ویڈیو بناتی ہوئی ملی اس طرح کی چیزیں مطلب غیر مسلم وہاں کیسے گئے کیوں گئے جہاں تک گاڑیوں کا تعلق ہے اس پر بظاہر اتنا شور اور واویلہ اور اس طرح کی باتوں کا میرے خیال میں کوئی تک نہیں بنتا ہے عدب و احترام اپنی جگہ لیکن وہاں تو عمومی طور پر گاڑیاں آتی جاتی ہیں صفائی کی گاڑیاں دوسری تیسری تو یہ بھی وہاں تک چلے گئے یہ الگ بات ہے عدب احترام کا تقاضی یہی تھا کہ وہ لوگ وہ شہزادے ٹھیک ہے شہزادے یہ سہیں لیکن ان کو اتر کے پیدل جانا چاہیے روز رسول پر حاضری دینی چاہیے وہ الگ بات ہے لیکن اگر چلے گئے اس طرح شوکت اور گاڑیوں میں تو اس پر اتنا واویلہ بنتا نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کی اور روز رسول کا احترام کرنے کی اور مدینہ طیبہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب سے بڑھ کر احترام یہ ہے کہ حضور کے سنت کا احترام کریں اس کو فالو کریں ایک مسلمان کے لئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو کام ہمارے رسول نے کیا ہے اس کو ہم فالو کریں اس کو اپنے زندگی میں لائیں وصلا اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ اللہم صلی على سیدینا محمد یا رب صلی وسلم دائما